بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی بیزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تقریباً تقریباً میں اگر اپنی بات کروں تو میں 1997 سے اس ایویشن فیلڈ سے منسلک ہوں اور تقریباً تقریباً 2015 سے ہماری اپنی کمپنی آپریشنل ہے 2014 کا لائسس ہمارا ہے اس کے مطابق ہم تقریباً 9 سال سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں 5SR ایویشن پرائیبٹ لیمیٹڈ ہماری اوفیشل کمپنی ہے اور الابیرہ اوفیشن سرویسز جسے ذریعے ہم ورک ویزا پرمٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں چلاتے ہیں وہ ہماری کمپنی ہے یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً سال سے سات سو افراج جو ہے پانی میں ڈوب گئے اور ان کی لیے یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پاکستانوں اور جوانوں کو یورپ کے خواب دکھانے والے ایجنٹ سوشل میڈیا کے اوپر اور جس دن گیم ہوگی آپ کو پیٹ آنا ہوگا یہ کن کی بات کر رہے ہیں میں نے پوری ریپورٹ پڑھی اور میں نے بار 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 جتنی بھی دنیا میں جہاں پر بھی چھپی ہے میں نے سب پڑھا یہ کرتے کیا ہیں یہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں کہاں پر زیادہ آتے ہیں یہ ٹک ٹاک پر زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اور جگہ پر بھی آتے ہیں یہ فیس بک پر آتے ہیں فیس بک اور ٹک ٹاک ان کی پسندیدہ جگہ ہے جہاں پر یہ آتے ہیں اور وہاں پر ہی کہتے ہیں کہ جس نے یورپ جانا ہو یورپ کی گیم ہے میں کوئی انفارم کر دوں کہ بالکل ان لوگوں کو سریعام فان سے ملنی چاہیے اور میں نے کئی کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ جب جب مجھے زیادہ تکلیف دی گئی تو آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے کہا میرے میں پریشر بہت آیا ہوا ہے پریشر کیا تھا یہ جو جب ہم بولتے ہیں کہ ڈن بیس کے خواب چھوڑ دو یہ موت ہے موت بہت خریدو پچیس لاکھ دے رہے ہو پینتیس لاکھ دے رہے ہو نوے لاکھ دے رہے ہو میں نے سب سنا ہے میں ملتا ہوں میں پورا پاکستان گھومتا ہوں حالانکہ مجھے تھریٹس ہیں مجھے شدید تھریٹس ہیں کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کو جہاں دیکھیں گے گولی مار دیں گے تو تھریٹس تو ہیں نا لیکن اس کے باوجود جن لوگوں سے میں اسلام آباد میں ملتا ہوں لہور میں ملتا ہوں کراچی میں ملتا ہوں جب میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں کشمیر تک سب سے میں ملتا ہوں تو مجھے تھریٹس ہیں لیکن اس کے باوجود میں کیوں جاتا ہوں کیونکہ زندگی ربوت اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ لوگ تو مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے چینل بند کر دیں آپ ہی باتیں کرنا چھوڑ دیں کیونکہ ان کا کلائنٹ خراب ہوتا ہے اور اس کلائنٹ کے اندر بھی خرابی ہے یعنی کہ جو کلائنٹ ہے نا اس کے اندر بھی خرابی وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر اس کسی بھی معاملے کے اندر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری سپورٹ کریں ہمیں گائیٹ کریں تو میں گائیٹ کروں گا کہ وہ لوگ ہی ہیں جو پچیس لاکھ روپے دینے کے تیار ہیں اور موت خریدنے کو تیار ہیں وہ لوگ ہی ہیں جو ہمیں بھی کمنٹ کرتے ہیں حالکہ ہمارے ہر ویڈیو میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈین بیس کی بات نہ کر رہے ہیں یہ باتیں نہ کریں وہ باتیں نہ کریں ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس اٹلی کی گیم ہے آپ کے پاس جرنی کی گیم ہے گیم پوچھتے ہیں یہ لوگوں کا اپنے انٹرائی آپ اسے کتنے مرضی پیسر لے لیں یہ باتیں لوگ کرتے ہیں تو تاریدعا سے بچتی ہے اگر قصور ان کا 99% ہے تو 1% یہاں سے بھی قصور ہے اس قصور کو آپ بے شک نہ مانیں ہم بڑے بے قصور ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم آجات کیا سلوک کریں گے ہمیں ایران لے کے جائیں گے یہ سب کچھ illegal ہوگا ہم پر اوپر سے فائرنگ ہو سکتی ہے ہماری کشتی ڈوب سکتی ہے اور پہلے دفعہ کشتی نہیں ڈوبی یہ کشتی جب سے پاکسن منع ہے کشتیاں ڈوب رہی ہیں سب کو پتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پاس راستہ نہیں ہے ہم یا تو پار ہو جائیں گے تو مر جائیں گے اور جو لوگ پہنچ جاتے ہیں یورپ وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں ہم لوگ 25 لڑکے تھے اس میں سے 15 مر گئے مطلب they damn care about لوگ پرشانی نہیں ہے میں بچ گیا خود ہی بتا رہا ہوں میں بچ گیا تو گزارش یہ ہے اور پھر جب یہ کمنٹ پڑھ رہا تھا آپ کو دکھا جاتا ہوں جو آپ کو میسیجز آتے ہیں یہ دیکھیں تین لاکھ نارمل گیم ساڑھے تین لاکھ وی آئی پی گیم اور ساڑھے چار لاکھ فل وی آئی پی گیم پیسے سارے پہنچ کر ہوتے ہیں ایڈوانس کچھ بھی نہیں ہوتا جس دن گیم ہوگی اس دن آپ کو کوئٹ آنا ہوگا راستہ کا خرچہ پہنچسزار رپے بلا 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 اس کے بعد یہ دیکھئے گا ڈنکی امیگریشن ترکی یورپ جس بھائی نے جانا ہے رابطہ کرے گڈ خانہ ہوتل گیم بائی روڈ ٹوٹل وغیرہ وغیرہ علی رضا اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دیکھیں تصویر یہ تصویر دیکھئے لائن کانا سے بنی ہوئی ہے آخری بندہ نظر ہی نہیں آرہا چونٹی نظر لگ رہا ہے اور یہ پورا راستہ پار کرتے ہیں اور اسی کے اندر ان کی موت ہو جاتی ہے سائرٹ پھیک دیتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو لوگ اندر بیٹھتے ہیں کشتی میں جو انہوں نے ابھی اس میں خبر چھابی ہے میں پڑھ رہا تھا کہ جب ہم کشتی میں اوپر نکلتے تھے تو وہ اوپر سے ہم کو بیلٹ مارتے تھے پھر وہ بندہ بول رہا ہے کہ میری بیوی میرے بچے وہ تو بھہ گئے میں تیر رہا تھا تیر نہیں رہا تھا میں اوپر ہو رہا تھا تو مجھے کوس گارڈ نے بچا لیا تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے نصیب میں دنہ پانی لکھا یورپ کا کینیڈا کا دوبائی کا کہیں آپ نے لکھا کتر کا اوان کا بہرین کا تو اللہ کر دے گا اور لیگل ونے کر دے گا یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ ڈن بیس کے اوپر جائیں گے یہ تھے ڈن بیس والے ڈن بیس پر جانا شوق ہے آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ ڈن کریں آپ کو نہیں آتا جتنا جو کچھ مجھے آتا ہے وہ آتا ہے اس لیے ہم یہ نہیں کرتے اس لیے ہم مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں انجام پتا ہے ہم جانتے ہیں چیزوں کو کہ آپ موت خرید رہے ہیں آپ کو گوڑے ماں آپ کی فکر نہیں ہے آپ کو بہنوں کی فکر نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں وہ پیار ہی نہیں کرتے آپ سے کیونکہ نا آپ کو آپ ان کو زندگی بھر کے لیے چھوڑ گئے آتے ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس پر آپ جو پہنچ گئے وہ آپس نہیں آسکتے کیونکہ وہ بند ہو گئے یہ اچھے خواب کیا ہوتے ہیں آپ کے جو آپ کی جو فیملی پاکستہ میں رہ گئی ہے وہ زندگی بھر کے لیے رہ گئی آپ سے کیونکہ آپ انلیگل ہو آپ کو جو بتایا جاتا ہے یہ سب بکواس باتیں ہوتی ہیں اور جب میں آپ سے یہ باتیں کرتا ہوں جب آپ چینل ویکھتے ہیں جب آپ کو سمجھاتا ہوں میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے بخش دیا جاتا ہے مجھے چھوڑ دیتے ہیں لوگ مجھے نہیں وہ کرتے تنگ کرتے آج تو بہت سارے قید ہو گئے آج تو جو بہار کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے جو بہار بیٹھے میں ان لوگوں کے بہار بندے بیٹھے ہوتے ہیں اٹلی میں اور ترکی میں ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہو تو میں نے کئی بار ویڈیویں بتایا ہے جو ترکی میں پہنچ کے ہوتا ہے یا ایران میں ہوتا ہے یہ سب کچھ میں ان کے پیچھے پڑھ چکا ہوں میں دیکھ چکا ہوں اور میں نے کئی بار بتایا ہے ابھی ہے آپ تک وہ ویڈیوز چینل کے پر موجود ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو احساس شاید نہ ہو کہ آپ کی ماں کو اور آپ کے باپ کو جوان بیٹے کی اس کیا ویلیو ہوتی ہے تو جو آپ کو کہتے ہیں چلا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دل سے تو کہتا ہی نہیں ہے وہ آپ کو پچیس لاکھ پر زمین بیچتا ہے کیا کرتا ہے تو یہ تمام چیزوں جائیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں موت خریدنے کی وجہ بلی بات چاہے آپ زندہ بچ جائیں تب بھی آپ مر گئے اور چاہے آپ پہنچ جائیں تب بھی آپ مر گئے چاہے گوب جائیں پھر تو مری گئے آپ تو لہٰذا پلیز اب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور شاید ریکویسٹ کر رہا ہوں آخری بار کر رہا ہوں لیگل کام کی طرف آئیے لیگل کام میں محنت کرنی پڑتی ہے لیگل کام میں ٹائم لگتا ہے اور لیگل کام کی طرف آپ کو آنا ہی پڑے گا اگر لیگل کام میں آپ کو کام ہو جائے سو بسم اللہ ورنہ آدمی اپنے آپ کو انڈریکٹ کر لیتا ہے یہاں سے دوبائی چلے جاؤ کتر چلے جاؤ مان چلے جاؤ بہرین چلے جاؤ بہت جابز ہیں میں اگلی ویڈیو دے دوں آپ کو وہاں سے یورپ جو ہے جاب اپلائے کرو جاب اپلائے کر رہا ہے ہم سمجھاتے ہیں نا میرے پیچھے ویڈیو دیکھو خود اپلائے کرو خود اپلائے کرو خود اپلائے کرو میرا بھو پگ گیا ہے خود اپلائے کر لوگا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا ہمیں کیا ملنے والا ہے ہمیں آپ تھینکیو کا میسیج بھی نہ کریں آپ جب آپ کا کام ہو جائے تو لیکن خدا کیلئے اپنے اوپر رہم کھائیے اپنی فیملی کو پر رہم کھائیے یہ باتیں میں بار 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 نہیں بولوں گا کیونکہ ہمیں اور کام بہت ہیں یہی کام میرا نہیں رہ گیا کہ میں سمجھاتی رہوں گا زندگی بھر اور گالیاں کھاتا رہوں گا میں گالیاں کھاتا ہوں آپ لوگوں سے بھی میں گالیاں کھاتا ہوں ان ایجنٹوں سے جو آج بند پڑے ہیں ان سے بھی کھاؤں ان کی دھمکیاں بھی کھاؤں ان کی پسٹول کی گولیاں والی باتیں بھی مجھے بتائیں پسٹول کی گولیاں بھی مجھے بھیجیں اور جو ان کو لینا چاہیے ایکشن وہ چلو لیٹ سہی دیر سہی اللہ کا شکر اللہ سنتا ہے میں تو کچھ نہیں کر ساتا تھا صدی سی بات مجھے نہیں پتا کون مجھے دھمکی دے رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کا ایفائی ڈھونڈ رہی ہے آج ان کا ایفائی ڈھونڈ رہی ہے اور کچھ تو ہوگا کچھ تو انجام ہوگا اللہ کرے گا تو آسانیاں ہوں گی اور اللہ آپ لوگوں کو اکل دے کیونکہ اکل آپ لوگوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے کمنٹس آتے ہیں اتنی اکل نہیں ہیں آپ لوگ بھی اکثریت مرنے کے لیے آج بھی تیار ہے مجھے اس لانچ کے ڈوبنے کے بعد یعنی کہ تقریباً یہ 389 پاکستانی مرا ہے 389 ٹھیک ہے 389 مرا ہے یہ یاد رکھیے گا تو اس کے بعد مجھے کمنٹ آئے ہیں آپ چینل دیکھ رہی جائے گا اس جیٹ کے بعد کمنٹ آئے ہیں ڈین بیس کرتے ہو آپ بھی اگر کرتے ہو تو بتاؤ کانٹیک بھی میں اس کو کانٹیک کروں گا اللہ کرے مجھے مل جائے میں اس کو اگلی ویڈیو بلتے ہیں اللہ آپ